السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے میری آج کے جو ویڈیو ہے وہ ہے ویڈیو کے بارے میں ہم بات کریں کہ ویڈیو کے بارے میں جو ایک نیو فیچر لانچ کرنے جا رہی ہے انقریب ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر دیں اور بیر آئیکن کو بھی تباہ دیں تاکہ ہر نئی آئین ویڈیو آپ تک پہنچ سکے واتس ایپ میں ایک ایسے فیچر کو مطارف کرانے پر کام ہو رہا ہے جس کا انتظار سارفین کو طویل عرصے سے ہے کیونکہ یہ دیگر مقبول ایپس میں پہلے سے موجود ہے واتس ایپ کے اس نئی فیچر سے سارفین اپنے اکاؤنٹ کو ایک سے زیادہ ڈیوائسز پر بیک وقت استعمال کر سکیں گے گزشتہ چند ہفتوں میں کے دوران واتس ایپ میں متعدد فیچرز مطارف ہوئے ہیں جیسے گروپ ویڈیو چیٹ کی تعداد چار سے بڑھا کر آٹ کر دی گئی تھی کیو آر کارٹ سے کونٹیکٹس کو ایڈ کرنے اور انگرپٹی ڈیٹا بیک اب بیٹا ورزن میں پیش کیے مگر اس سال کے چند اہم دارین فیچرز میں سے ایک واتس ایپ اکاؤنٹ کو بیک وقت کئی ڈیوائسز پر استعمال کرنا ہوگا واتس ایپ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میسیجنگ ایپ ہے اور ایس ایم ایس کی جگہ لگ بگ لے مگر اب تک اس میں جو کمی سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ساریف اپنا اکاؤنٹ ایک سے زیادہ فونز میں استعمال نہیں کر سکتا کسی دوسری ڈیوائس میں اسے ایک بار پھر نئے سیریس سے سائن اپ ہونے کے عمل سے مکمل کرنا بڑتا ہے اس کے مقابلے میں فیس بک کے دوسری ایپ مسینجر کو متعدد ڈیوائسز پر پیمو پر استعمال کرنا ہوگا اس فیچر کے حوالے سے کمپنی کے جانب سے زیادہ سال سے کام ہو رہا تھا مگر اب واتس ایپ ٹین اپیٹس پر نظر رکھنے والی ٹویٹر اکاؤنٹ نے بتایا ہے جو کہ ہے واتس ایپ بیٹا انفو کہ اب یہ فیچر بیٹا ورزن کے جانب پیش رفت کر رہا ہے ابھی یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کب تک اسے عملی شکل دے دی جائے گی مگر امکان ہے کہ روان سال ہی کسی وقت اسے متعارف کرایا جا سکتا ہے اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوئی ہوگی کیونکہ آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ آپ اپنے واتس ایپ اکاؤنٹ کو ایک سے زیادہ ڈیوائسز پر چلا سکیں اور واتس ایپ نے بھی اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس پر کام کرنا شروع کیا اور انقریب آپ اپنے واتس ایپ اکاؤنٹ کو اپنے لیپ ٹاپ اپنے موبائلز میں بیک وقت ایک ہی اکاؤنٹ کو لاؤگ ان کر سکیں گے اور یوز کر سکیں گے تینکیو فور ووچنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ